مرزق خواتین و حضرات آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ پشتو سینما کس طرح روبہ زوال ہوا ایک زمانہ تھا جب درہ خیبر جیسی فلمیں بنی جنہوں نے خیبر کی پہچان کروائی خیبر پختون خاص صبح کی پہچان کروائی پشتون کلچر کی پہچان کروی یوسف خان شیر بانو گلم کئی اس طرح پہشمار پشتو فلمیں کسان دہکان اس طرح کی فلمیں بھی پشتو فلمیں بنا کرتے تھیں جب لوگ فیملی کے ساتھ پشتو سینما دیکھنا پسد کرتے تھے پھر ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ پشتو سینما سے لوگوں نے مو مول لیا اور صرف آمیانہ فلمیں بننے لگی اس کا سب سے بڑا نقصان فہج فلموں نے پہچایا کیونکہ بعض ایسے مفاد پرس لوگ پشتو سینما میں گھس آئے تھے جنہوں نے پیسہ کمانے کے گرد سے ایسی فلمیں بنائیں جو کہ معاشرے کے لیے ایک گالی کی حصیت رکھتے ہیں لوگ آستا ایسا پشتو فلموں سے دور ہوتے گئے خصوصا فیملی تو پشتو فلموں کے نان کو ہی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی یہ اس کی وجہ پر ہم نے پچھلے دنوں پاک پشتو سلاحی جرگا کے وائس چیئرمین اور پاکستان فلم پیڈیوسٹر اسپسیشن کے مرکزی عددار جناب عزیز جانگیری صاحب سے بات کی جو پشتو فلمی سینٹ سے دھرینہ طور پر وابستہ تھے بہت سا سا تک کام کیا وہ بہت سے عدوں پر فائز رہے اور انہوں نے کم سے کم دو سو پشتو فلمیں پیڈیوسٹ کی اور چار سو سے زائد فلمیں نمیش کے لیے پیش کی یعنی ڈسٹریبیوٹر بھی رہے چار سو فلموں کے اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ ایک پشتو فلم ساز اور پشتو تقسیمکار جس نے بعد ازا پنجابی فلمیں پابی دیا چوریاں جیسی فلم پنجاب میں بنائی پیڈیوسٹ کی جسے سرکٹ میں پسند کیا گیا انہوں نے بعد ازا گرنگو انہوں نے بعد ازا آگ اور شول اور بے شمار اردو اور پشتو فلمیں بھی بنائیں اس لیے کہ جب انہوں نے پشتو فلموں کا گرتا ہوا میار دیکھا تو وہ پنجابی سینما کی طرف آگئے ان کا کہنا ہے کہ سینما کی کوئی زبان نہیں ہوتی فلم ایک مکمل کلچٹ فلم ہوتی ہے جو معاشرے کی اکاسی کرتی ہے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے جب ہم نے دیکھا کہ پشتو سینما میں کچھ بیراروی آگئی ہے تو ہم نے اردو سینما اور پنجابی سینما اپنا لیا کیونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی یہاں پر یہاں پر ہر قسم کا میں تعاون اثر رہا ہمارے ساتھ اردو اور پنجابی فلموں کے اداکاروں نے یکسا طور پر سلوک کیا جیسا کہ سلوہ آگا حالانکہ اس کا تعلق نہیں تھا ہماری زبان سے ان کا عزی جنگری کا کہنا ہے کہ سلوہ آگا کے شتراک سے میں نے مل کر بھی کئی فلمیں پرڈیوز کی جس سے میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا رہن سین ہمارا کلچر ہمارا سب کچھ ایک ہے ہم ایک پاکستانی ہیں ہم الگ الگ صوبوں میں رہتے ہیں الگ الگ زبانیں بولتے ہیں لیکن پاکستان سے غیرہ تعلق ہے اور پاکستانی سینما ہی ہماری پہچان ہے اس لئے ہم نے پاکستان میں ہر زبان کی فلموں کو فروغ دیا ہر زبان کی فلمیں بنائیں اور ہماری کوشش رہی کہ جس زمانے میں بعض مفاد پرست پشتوں فلموں میں گھسائے اور انہیں فہاشی کا سارا لیا تو ہم نے بقیدہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے جلاسوں میں جا کر پنفلت تقسیم کیے اور مہمبران کو جگایا کہ اس کلچر کے خلاف اپنی آواز بند کریں قانون سازی کریں تاکہ سینما میں فہاشی کا رجان ختم ہو اور ہماری اسی تحریک کے نتیجے میں سینما کلچر پھر سے پنجاب پشتوں کا بحال ہوا اور آج کل صاف ستری اور میاری فلمیں بن رہی ہیں وہ کہ میں پشتوں فلموں سے وہ کہتے ہیں کہ وابستہ نہیں ہوں مگر پھر بھی میری وابستگی میری دلچسپی کا مہور پشتوں فلمیں ہیں حالانکہ میں اردو فلموں میں کام فلمیں بنا رہا ہوں پنجابی فلمیں بھی بنا رہا ہوں اور چونکہ عزیز جنگری کا تعلق فلمی سنت سے رہا آج کل چونکہ وہ کسٹیکشن کے کاروبار سے مرسلک ہے لیکن اس کے باب دل وہ فلمی سنت سے اپنا دامن نہیں چھوڑا سکے اور آج بھی وہ میاری فلم سازی کے لیے توقع دو کر رہے ہیں اور فلم سازو کی ارجمن کے وہ مرکز دیودہ دار ہیں اس حوالے سے وہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستانی سینما کلچر پھر سے بہا لو اور اسی طرح بہا لو جس طرح لوگ پہلے سینما گروہ میں آتے تھے رونک بکشتے تھے فیملیز آئیں اس کے لیے انہوں نے بہت سی فلم ایک بنائے ہیں پروگرام کہ کسی طریقے سے تمام فلم ساز مل کر صاف ستری فلمیں بنائیں اس لیے اس نے دوبارہ انہوں نے فلم سازی کے میدان میں قدم رکھا ہے اس ٹیپ کے فلم میں ایک مزائیہ اور ایک صلاحی فلم شروع کی ہے اس کے لیے ہم نو لو نو ٹینچن تو یہ فلم ایک نام سے ظاہر ہے کہ ایک مزائیہ فلم ہوگی جس میں مزائیہ فنکار شامل ہے آج کل اس فلم کی ایونیڈ سٹوڈیوز میں شوٹنگز جاری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ میار کے اعتبار سے اقالع بیاری فلم کیش کرنا چاہتے ہیں چاکہ دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان میں سانمہ آج بھی زندہ ہے اور پاکستان میں کام کرنے والے لوگ آج بھی مجود ہیں جو اچھا کام کر سکتے ہیں بس جیسا کہ بقاول شاہر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیس ہے ساکھی اسی طرح عزیز جنگیری جیسے فلم سال اگر میدان میں دوبارہ اتریں گے تو فلیپ سنت پھر سے بہال ہوگی بہت شکریہ